اسلام علیکم دوستو جس روٹر پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لنکسس کمپنی کا جس کا موڈل ہے WRT 32 ACM اس روٹر کی ساری کنفیگریشن آپ کو کمپیوٹر کے سکرین پر سمجھائیں گے پہلے اس روٹر کے بارے میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈیول برینڈ یہ روٹر ہے 2.4 گگارڈ اور 5 گگارڈ کی فرکنسی ہمیں دیتا ہے M.U.Memo تکنولوجی کے ساتھ یہ روٹر ہمیں وائی فائی کے چار سٹینڈر فرام کرتا ہے 802.11A 802.11G 802.11N 802.11AC وائی فائی رینج اس کی بڑی زبردست ہے کافی دور تک اس کا سکنل جاتا ہے روٹر میں 1 گگا ویٹ کی لین پورٹ ہے اور 4 گگا ویٹ کی لین پورٹ ہیں اس روٹر میں USB کی ایک سلات 3.0 کی ہے جبکہ دوسری سلات 2.0 کی ہے اس روٹر میں 4 انٹینیں فکس کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے اس کا وائی فائی کا سکنل بہت دور جاتا ہے اس روٹر میں 1.8 گگا ہٹس کا ڈیول کور پروسیسر ہے اس روٹر کا وزن 798 گرام ہے یہ روٹر 2.4 گگا ہٹس پر 600 MB پر سیکنڈ سپیٹ دیتا ہے جبکہ 5 گگا ہٹس پر اس کی سپیٹ 2600 MB پر سیکنڈ ہے اس روٹر کو 12 وولٹ 3 امپیر کا اڈاپٹر لگتا ہے لوکوائز ایک سٹیلیش روٹر ہے اس روٹر کو آپ وائرلیس روٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایکسیس پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں WRT 32 ACM AC 32 روٹر دلکش پیارہ اور بہت ہی سٹیلیش روٹر ہے اس روٹر کی لمبائی 9.68 ہے جبکہ اس کی چھوڑائی 7.63 ہے اور اس روٹر کی انچائی 2.04 ہے دوستو اگر آپ یہ سٹیلیش اور دلکش روٹر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے اس روٹر کی مزید خصوصیات کے لیے اور اس کی کنفیگریشن کے لیے ہم آپ کو کمپیوٹر کے سکرین پر لے کے چلتے ہیں وہاں پہ ہم اس کی ساری انسٹالیشن آپ کے سامنے کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین کی طرف دوستو ہم اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے اپنا ایک بروزر کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ اپنے روٹر کا ڈیفالٹ اپی لکھیں گے جو کہ ہمارے روٹر کا ہے 192.168.1.1 تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس روٹر کا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا روٹر کنیکٹڈ ہے نیٹ ورک سٹیٹس شو ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ وائی فائی کی سیٹنگ اور 2.4 گگارز اور 5 گگارز نیٹ ورک میپ پہ کلک کریں گے تو ہم یہاں سے کوئی بھی ڈوائیس ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ وائیس پہ کلک کریں گے کمپیوٹر ویو پی ایس ایس ایڈ وائیس پرنٹر بھی آپ اس روٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ گیسٹ نیٹ ورک کے SSID نیم ان کے پاس ورڈ چینج کر سکتے ہیں 2.4 گگارز کے بھی 5 گگارز کے بھی اور یہی سے آپ ان کو انیبل اور ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی گیسٹ کو کون سال نیٹ ورک دینا چاہ رہے ہیں سپیڈ چیک پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک ویب سیٹ ریکمنٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ اپنے راوٹر کی اور انٹرنیٹ کی سپیڈ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویب سیٹ پہ کلک کریں ایک ادھر ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کا پتہ چل جائے گا اس کو گو کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے اس کی سپیڈ شو ہو جائے گی تو بھی اس کو چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ کی جو سپیڈ آ رہی ہے وہ ہمارے کمپیوٹر پہ شو ہو رہی ہے دوست ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سپیڈ شو ہو چکی ہے ٹونٹی سکھ ایم بی ڈانلوڈنگ سپیڈ ہے اور ٹونٹی ایٹ ایم بی اپلوڈنگ سپیڈ ہمارے پاس ہے کسی بھی نیٹ ورک کی جب آپ سپیڈ چیک کرتے ہیں تو وہ آپ کے کنیکشن پہ ہوتا کہ آپ نے کتنے ایم بی کا کنیکشن لیا ہوا ہے آپ کا کنیکشن سو ایم بی کا بھی ہو سکتا ہے پچاس ایم بی کا بھی ہو سکتا ہے کنیکٹیویٹی پہ کلک کرتے ہیں بیسک انفرومیشن مل رہی ہے انٹرنیٹ سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ٹائپ اوپ انٹرنیٹ کنیکشن ہے اس کو ایڈڈ کرنے کی اپشن دی ہوئی ہے اس کو ایڈڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک باکس شو ہو جائے گا اس کو ہم جب کلک کریں گے تو ہمارے پاس سٹیٹکس آئی پی کی تریپل پی او کی اپشن آ جائے گی بریج موڑ کی اپشن آ جائے گی وائرلیس ریپیٹر کی اپشن آ جائے گی وائرلیس بریج کی بھی اپشن ہمیں مل جائے گی تو بھی ایٹومیٹکلی کنیکشن جو ہمارا ہے ڈی ایڈ سی پی پہ ہے تریپل پی او کا اگر آپ اکانڈ نیل کرنا چاہیں تو یہاں پہ کلک کریں آپ کے سامنے تین باکسز آ جائیں گے یہاں پہ آپ اپنا یوزر نیو اور پاسورڈ لکھیں گے اس کو یہاں سے اپلائی کر دیں گے اوکے کریں گے تو ہمارا جو تریپل پی او کا اکانڈ ہے وہ ڈیل ہو جائے گا وائی فائی سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ وائی فائی کی آپ کو ساری کنفیگریشن مل جائے گی آپ اپنے راوٹر کا نام چینج کر سکتے ہیں وائی فائی نیم اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں اس کا پاسورڈ چینج کیا جا سکتا ہے چینل پہ یہاں پہ ہاتھو پہ آپ اپنی مرضی سے چینل بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں 5 گگرز میں بھی آپ اپنا وائی فائی کا نام چینج کر سکتے ہیں اس کا پاسورڈ چینج کیا جا سکتا ہے اس راوٹر میں 5 گیگارز کے چینل کی استعداد 140 ہے کوئی بھی سیٹنگ آپ جب کرتے ہیں تو یہاں سپلائی کریں گے تو وہ سیٹنگ ایکٹیو ہو جائے گی مائک فیلٹر کی آپشن ہے یہاں پہ اس کو آپ allow کر سکتے ہیں اور مائک فیلٹر کی سیکیورٹی یوز کر سکتے ہیں اس راوٹر میں open VPN یا سرور کی آپشن بھی ہے یہاں بھی کلک کریں گے ہمارے پاس یہ box open ہو جائے گا اس کو یہاں سے edit کریں گے تو یہ ہمارے پاس سیٹنگ سامنے آ جائے گی یہاں پہ add user بھی کر سکتے ہیں user name password تو VPN کی سیٹنگ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے راوٹر کی کنفیگریشن تھی اس کے علاوہ مزید کسی بھی قسم کے راوٹر کی کنفیگریشن کے لیے سیٹنگز کے لیے یا کوئی بھی مسئلہ آپ کو آ رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کی description میں ویب سیٹ کا لنک ہے آپ ہماری ویب سیٹ کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو تمام قسم کے راوٹر مل جائیں گے اور کسی بھی قسم کے راوٹر کو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کی price available ہے ویڈیو کی end پہ ہمارا mobile number ہے آپ directly ہمیں call کرنا چاہے تو ہمارے mobile number پہ call کر سکتے ہیں thanks for watching اللہ حافظ